اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اچھی ہوں گے خرید سے ہوں گے آج میں آپ سب فرنس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ادرک لسن اور مرچ کا کیسے ہم پیسٹ بنا سکتے ہیں کیسے ہم اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں سوری فریج میں نہیں فریزر میں رکھئے گا جہاں پہ ہم برف جماتے ہیں وہاں پہ اور اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور ایک ماہ آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کی ضرورت ہو ویسے آپ اس سے نکال لیں ویسے آپ یوز کریں تو میں نے اس کو کیسے ریڈی کیا ہے سب سے پہلے میں نے اچھے سے ان کو دھولیا ہے پھر میں نے ان کو اچھے سے کر لیا ہے چھلکہ اتارا اور اس کے بعد میں ان کو کر رہی ہوں گرینڈ آپ الیکٹیکل مشین سے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس وہ بھی ہے لیکن میں نے کہا چلیں اسے کمرے میں بیٹھ کے پنکھے کے نیچے آرام سے بنا لیا جائے تو اس لئے میں نے اسے اس مشین میں ریڈی کر لیا اور مجھے پسند بھی ہے اور جب یہ ریڈی ہو جائے تو پھر ہم اسے فل کریں گے جس میں ہم آئس کیوب جماتے ہیں اس ٹری میں ہم اسے فل کریں گے اور اب میں آگئی ہوں کچن میں اور آپ نے کوشش کرنی ہے ایک بات کی کہ جب بھی آپ اسے دھویں تو کوشش کیے گا کہ یہ ڈرائی ہو جائیں اگر اس میں فالٹو کا پانی ہوگا یعنی وہ پانی جسے ہم دھوتے ہیں نورمل پانی تو اسے کیا ہوگا اسے یہ ہوگا کہ آپ کیا یہ جو پیسٹ ہے ادرک لسن میرچ کا پیسٹ یہ خراب ہو جائے گا اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا اور زیادہ تیرے تک آپ اسے سٹور نہیں کر پائیں گے اور جس طرح سے میں فل کر رہی ہوں دھوڑا دھوڑا کے آپ سب نے بھی اس کو بلکل ویسے ہی اگر فل کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہے اس کا لوک لگ رہا ہے میں نے ادرک لسن میرچ کو بلکل سپریٹ میں نے اس کو کیوبس بنائے ہیں اور کبھی بھی آپ نے اس پانی کے نیچے نہیں رکھنا پانی کے مدل سے آپ نے نہیں اس کو نکالنا ہوں بلکل نہیں ورنہ یہ سارا گھول جائے گا ضائع ہو جائے گا ویسٹ ہو جائے گا آپ نے یہ جو چمچ ہے اس کا جو کونر ہے اس کو آپ ڈالیں گے تو یہ بہت ہی ایزی لی بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ نکل آئے گا اور یہ چھوٹی سی ٹپ این ٹرکس ہوتی ہیں جس سے آپ اپنے زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا بہت جلدی آپ کا سالن جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اس کی جو شیلف لائف ہے وہ ایک ماہ تک ہے آپ نے فریزر میں اسے رکھنا ہے بہت امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور پلیس فرنڈز میرے چینل کو سکرائب کے جائے گا میل آئیکن کو پریس کے جائے گا لائیکن شیئر ضرور کے جائے گا اور جن فرنڈز نے مجھ سے ریکویسٹڈ ویڈیو کی ریکویسٹ کی ہے ان سب کی انشاءاللہ میں بہت جلدی فلفل کروں گی اور اپنا بہت سا خیال رکھیں گرمی ہے پانی زیادہ پیئیں اور دھوپ سے اپنے آپ کو بچائیں اور بیجا بائی نکلنے سے پریس کریں اللہ حافظ